بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جن سے بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی کے حوالے سے جی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدد ناظرین چیرمن الیکشن کمیشن کے علام پر کہ سات اور سترہ دسمبر کے درمیان الیکشن کمیشن کی کاروائی کے ذریعے میرا عبران خان صاحب کو چیرمنشپ پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کا فائد رکھا لیا گیا ہے اس پر جناب عمران خان صاحب نے اس کے رد عمل میں لاہور میں سات اور سترہ منصر برد تک کے درمیان الیکشن کراو ملک بچاؤ مہم کے لیے یہ ریلیاں نکالنے کی کا اعلان کیا یہ اثر میں ایک ہائی پریشر گیم تھی اور یہ الیکشن مہم اور وٹرز رابطہ بھی تھا اس کے لیے سات اور سترہ دسمبر کے درمیان اعلان کیا گیا لیکن یہ سلسلہ لاہور سے بڑھ کر حیثرباد کشاب چنیوٹ اور دیگر شہروں تک پھیل رہا ہے اور صاحب وزیر حضانہ جنار شکر ترین صاحب خان صاحب کے بیان کے مطابق سیاسی و سماجی والد خال کے واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ نون لیگ آئندہ الیکشن میں اپنی باقی ماندہ نشستیں بھی پرو بیٹھے گی شاہ صاحب امران حان نے گزشتہ روز کیا اہم اعلان کیا تھا اس کے بارے ہوگا ہے امران حان صاحب نے گزشتہ روز اپنے کارکنوں سے ویڈیو لنک خطاب کے دریئے یہ انہیں اپنے انتخابی حلقوں میں امیدواروں کو اور ورکرز کو اپنے انتخابی حلقوں میں جانے الیکشن میں اور ووٹرز رابطہ کرنے کو کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ پنجاب اور حیبر پختونہ سبائی سمجیوں کی تحریز کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے اور آئندہ الیکشن انشاءاللہ عزیز ہم ہی جیتیں گے اور برپور اکثریہ سے جیتیں گے شاہد شاہد آپ یہ جو الیکشن مہم ہے اور ووٹرز رابطے ہیں اور ان کا آگاز پارٹی کے حوالے سے سرگرمیوں کیا ہوگی الیکشن مہم اور ووٹرز رابطہ میں پہلی پارٹی سرگرمی خاتین کا شبہ خاتین کے ذریعے تمام ورکرز کنونشن اٹھارہ دسمبر کو ورکرز کنونشن کا انعقاد ہے جو بڑے برپور جوشو جذبے کے ساتھ مناکت کیا جائے گا اور ہر منتر برپور پرپورنس دی جائے گی چوزی سالگ سائن کا لندن جاتی کیا مقصد ہے مقصد کیا ہے چوزی شجاد سائن کے بیٹے چوزی سالگ سائن جو نون لیگ کا حق نمکت آگنے کے لیے لندن پہنچ گیا ہیں وہاں انہیں مفرور نواز شریف سے ملاقات کے دران کاف لیگ کے بارے میں بتایا کہ کاف لیگ کے چھ سبائی ایمپی ایز کا حمد سے رابطہ ہے اور آئندہ اگر سبائی ساملیوں کی تحلیل پنجاب ساملی کی تحلیل کے لیے پی ٹی آئی چوزی پروزل آئی پر دباؤ ڈالے تو نون لیگ چوزی پروزل آئی کو سپورٹ کرے شاید صاحب یہ جو چوزی مولا سالاہی کا بیان ہے اس کے کیا اثرات ہوگئے کیا سمجھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کی سیاست میں اس کے کیا اثرات ہیں پی ٹی آئی کی پنجاب ساملی کی تحلیل کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری افواہیں اور جنم لے لیتی ہیں جنم لے لیتی ہیں جس کی بنیاد پر اختلاف لیگ اور پی ٹی آئی کے اختلافات کو حوادی جا رہی تھی جس پر چوزی منہ سلائی نے کورنرہ ہوس میں یوٹیوپرز کے اجلاس سے خطاب کا دکھر کہا کہ عمران خان ہمارے محسن ہیں اور ہم اپنے محسن کی سیاست کو نقصہ نہیں پنجھا سکتے ہم وزہ دار لوگ ہیں ہم آخر دم تک ساتھ نباتے ہیں اس لیے آخری فیصلہ اٹل فیصلہ عمران خان صاحب کہہ ہی ہوگا جی ناظرین شاہ صاحب کا تذہیہ آپ نے سننا آج کے اس پروگرام کے بارے میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ